کسی کا اصل رنگ تب ہی سامنے آتا ہے جب اس کے لیے فائدہ مند آپ نہیں رہتے کسی کے ہم سفر بنو تو ایسے بنو کہ وہ لڑکی بھی دعا کرے کہ اس کی بیٹی کو آپ جیسا ہم سفر ملے زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو عذیت میں ڈالتی ہے ایک رات کی نیند اگر نیند پوری نہ ہو تو چہرہ بگڑ جاتا ہے اور دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے وہ لمحات موت کے برابر ہوتے ہیں جب ہمارا پسند دیدہ شخص کسی اور سے محبت کرتا ہے بعض لوگوں کے لیے ہم دروازے تو بند کر لیتے ہیں پر کھڑکی سے جانکنا نہیں چھوڑتے دنیا بھی کتنی عجیب ہے یہاں اگر مرد مخلص ہو تو عورت جذبات سے کھیلنے والی ہوتی ہے اور اگر عورت مخلص ہو تو مرد درندگی دکھا دیتا ہے منعیہ ناراض ہونے والوں کو جانتا ہے بیزار ہونے والوں کو تو خدا حافظ ہی کہا جاتا ہے ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہے جہاں سچ صرف تب بولا جاتا ہے جب کسی کی دل ازاری کرنی ہو جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں عورت کی عزت اور مرد کی غیرت دو ٹپس پر عمل کریں جس طرح آپ کسی کو مسٹ کرتے ہیں وہ بھی دن رات آپ کو مسٹ کرے گا اور اسے تمہاری محبت کا احساس ہوگا اپنے درمیان فاصلے کو بڑھا دیں پیار کو نہیں ایسا کرنے سے وہ آپ کے قریب ہو جائے گا اور یہ دوری اسے آپ کی قدر یاد دلائے گی امید اور حقیقت کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں